رہنمہ پاکستان تحریک انصاف فواد چودری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ کی پنجاب اسمبلی میں تقریر اٹھا کے سن لیں جس کے اوپر پھر رانہ سناؤلہ کا بعد میں جو اس کے ساتھ ہوا تھا ذرا تقریر سن لیں اپنے خیالات رانہ سناؤلہ کے محلت دورا بھی نہیں سکتا جو گفتگو وہاں پہ رانہ صاحب نے کی ہوئی ہیں یا جو باتیں کی ہوئی ہیں پھر ان لوگوں کے اوپر اعتبار کریں خواجہ آصف جو پاکستان کا دو نمبر وزیر دفعہ اس کی ذرا گفتگو میں سن لیں پھر جو ہے ان کے اوپر میں تو حیران ہوں کہ اس کو وزیر دفعہ فوج برداشت کیسے کر رہی ہے کہ اس جیسے شخص کو جس نے ایک ذاتی جو ہے پاکستان کی تاریخ کے بیڑا کر دیا جو چھ سپٹیمبر کی قربانیوں کو ہی نہیں مانتا جو پاکستان کی اکتر کی قربانیوں کو ہی نہیں مانتا جو پاکستان کی فوج کو کہتا ہے کہ ہماری ہڈیوں سے اس نے گودہ بھی نکال کے کھا لیا وہ اس کا وزیر دفعہ اپنے لگائے ہو اور آپ برداشت بھی ہو رہا ہے خیر اور لادلہ بھی ما شاء اللہ آج کل بڑے ہیں رانہ صاحب اور یہ لوگ سارے رانہ صنع اللہ کی جو تقریر ہے پنجاب اسمبلی کی میرے میں تو وہ خیر ہے ہی نہیں کہ وہ میں دورا سکوں لیکن جو جن کے آج کل جو ہے وہ روابت ہیں یا جو رانہ صاحب بہت کرتے ہیں ذرا تقریر سن لیں اور پھر کمپیرزن کر لیں کہ جو تقریریں ہو رہی ہیں ان سے کہ کیسی ہیں تو اس کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتے اور پھر میں یہ حران ہوتا ہوں کہ رانہ صنع اللہ جو ہے وہ خود ایک تشدد سے گزرے ہیں جس طریقے سے انہوں نے شباز گل کی اوپر تشدد کو جو ہے وہ ایک عام مسئلہ لیا ہے دیکھیں گرفتاریہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہم جو سیاست کر رہے ہیں نا جو سیاستدان ہیں کچھ تو ہے نا جو ایسی بیگ اٹھا کے آتے ہیں پھر بیگ اٹھا کے چلے جاتے ہیں جو جس نے پولٹکس کو اپنا کیریئر بنایا ہوتا ہے جو پولٹکس کرنا چاہتے ہیں پولٹکس ایک مشن کا نام وہ پھر گرفتاریاں وغیرہ نہیں یہ میں نے پہلے بھی بات کہی ہوئی تھی یہ پھر جو ہے نا یہ کم دل والے لوگوں کے لئے یہ کھیل نہیں ہے یہاں تو گردنے کٹتی تھیں یہ تو ابھی تھوڑا بہت یہ محضب ہوا ہے سیاست کا جو کھیل ہے یہ کم دل تو جو لوگ بھی اس وقت تحریک اقصاف کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کوئی کم دل والے لوگ جو ہیں وہ نہیں کھڑے ہو سکتے یہ جو سیاست ہو رہی ہے اور جو کھڑے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ پھر کھڑے ہیں جو اس وقت کھڑے ہیں پاکستان کی سیاست میں جس طرح سے عوام آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا صرف دو لوگ تھے مریم نواز نے اپنے دیور کو کہا تھا کہ اسطیفہ دے دو اور جعوید عواسی کو کہا تھا اسطیفہ دے دو دونوں فون بن کر کے بھاگ گئے ایک سو اکتیس لوگوں نے عمران خان کی ایک کال کے اوپر جو ہے وہ اسمدی سے استیفہ دیا ہے کبھی ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کبھی اتنی محبت کبھی اتنی وفاداری اپنے ریڈر کے ذات بڑی کم جماعتوں نے شوکی ہے یہ تحریک انصاف نے جو جس قسم کا ایک ساتھ دیا ہے عمران خان کا اور عمران خان نے پھر جس طرح سے ساتھ دیا ہے عوام کا یہاں تو کبھی کوئی روایت ہی نہیں ہے یہاں تو آپ نے دیکھا یہ نواز شریف اور یہ لوگ آتے ہیں اور حکومت ہوتی ہے تو لندن یہاں پہ ہوتے ہیں جو ہی حکومت ختم ہوتی ہے واپس لندن چلے جاتے ہیں جیسے وہ منگول آتے تھے اور آپ کے یہاں لوٹ مار کرتے تھے لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے یہ بھی صرف ایسی ہی آتے ہیں ذرداری ہو گیا نواز شریف ہو گئے یہ آپ دیکھیں گے یہ صرف اس وقت تک ہی پاکستان میں ہے جب تک پاکستان میں حکومت ہے اس کے بعد ان کے کارکون بھی بچارے یہاں پہ چاہے جائیں یا مریں یہاں کچھ بھی ہو یہ بیگ اٹھائیں گے واپس چلے جائیں گے ابھی بھی جو ہے آپ دیکھیں گے اگزیکٹلی یہی ہوگا اور اب جو رانہ سنواللہ کہہ رہے ہیں کہ شباز گل کے اوپر ٹورچر نہیں ہوا تو پھر آپ تحقیقات سے کیوں گھبر آ رہے ہیں میں نے تو کل یہ بھی کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر آپ ہماری بات کے اوپر نہ جائیں آپ انڈیپنڈنٹ پینل بنائیں میں نے تو کادہ سعاد رفیق کو اس میں ڈال دیں اس میں مصطفیٰ نواز خوکر کو ڈال دیں ڈاکٹر شیری مزاری کو ڈال دیں اور جو لوگ ہیں آپ کے ان کو ڈال دیں آپ اس کا میڈیکل اگزیمنیشن کون کر رہے ہیں پلمانوجسٹ اور کارڈیالوجسٹ تو بھائی آپ ٹورچر کا کیوں نہیں اس میں ڈال رہے ہیں بندے اس میں آپ کا جو ڈاکٹر جو ہے جو دیکھ سکے ٹورچر ہوا ہے یا نہیں ہوا میڈیکل آفیسز وہ آپ اس میں کیوں نہیں ڈال رہے ہیں اگر آپ نے ٹورچر نہیں کیا اور اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے اس نے نہیں کیا ہم نے تو بڑا سمپل سوال پکا ہے اگر اسلام آباد پولیس نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے کیونکہ جو ٹورچر ہے وہ تو شہباز نے جب ہم جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر گئے پہلے دن اب آٹھ دن ہو گئے ہیں ہم ویڈیو چل رہی ہیں مجھے نہیں پتا ویڈیو صحیح ہے غلط ہے اگر صحیح ہے تو بڑی اچھی بات ہے اور یہ اچھی بات ہوگی کہ شہباز جو ہیں وہ صحت مانو آٹھ دن سات دن آٹھ دن پہلے جو ان کے اوپر جو ہوا اس وقت تو وہ اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا سیٹ کے اوپر وہ تو جاج کو اس نے پوری اپنی کمیز جو ہے وہ پیچھے سے دکھائی کہ پوری اس کی جو اپنا کمر ہے وہ نیلی ہوئی تھی پھر بخشی خانے میں اس نے جا کے پورا اپنا دکھایا کہ کس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد ہوا اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے فرنکلی پولیس والوں نے بھی کہا جی کہ آپ کو پتا ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے ہم نے نہیں کیا سوال یہ کس نے کی تو آپ نے یہ سوال کا جواب بھوننا آپ نے سوال کا جواب کے لیے رانہ سناللہ جیسے لوگ میں تو حیران ہو جاتا ہوں سیکھتے ہی نہیں ہیں رانہ سناللہ پہ خود کیا کیا نہیں ہوا یہ جو تقریر میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے بعد درہ ان کی تصویریں نکال کے دیکھیں جو لوگ تشدد سے گزرے ہیں وہی بعد میں کہیں کہ نہیں ہمارے مخالفوں کے اوپر بھی اس طرح کا تشدد ہونا چاہئے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہہ رہے ہیں یا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یا کوئی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا سوال یہ ہے آپ تحقیقات سے کیوں بھاگ رہے ہیں تحقیقات ہونی چاہئے انڈیپینڈنٹ پینل بننا چاہئے اور پھر جو کہل عمران خان نے آ کے جو تقریر کیے وہ کہہ رہے ہیں کہ رانہ سناللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی جناب انہوں نے جو ہے وہ دھمکیاں دی ہیں دھمکیاں کیا دی ہیں انہوں نے کہا میں لیگل ایکشن لوں گا جن لوگوں نے یہ ذمہ داری جو ہے جنہوں نے اپنی نئی نبائی ہے آئی جی کے خلاف بی آئی جی کے خلاف اور جو میجسٹریٹ ہیں یا جج ہیں ان کے خلاف ہم لیگل کاروائی کریں گے کسی کو یہ کہنا کہ آپ لیگل کاروائی کریں گے یہ کیسے دھمکی ہے دھمکی کیا ہوتی ہے میں تھوڑا زیادہ کلپس نہیں دکھانا چاہتا صرف رانہ سناؤلہ کا دکھا دیجئے جو انہوں نے خود فرمایا تھا اس کو دیکھیں دھمکی کیا ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ دھمکی میں کیا اور لیگل ایکشن میں کیا فرق ہے ذرا لگا دیجئے رانہ سناؤلہ چیف سیکرٹی صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا آپ نے ادھر ہی رہنا ہے آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں اور باقی زیدگی شاید اس نے بھی ادھر ہی بزار دی ہے کمیشنرل ہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے آپ نے سروس بھی کر رہی ہے آپ کو تو انہوں نے تو کہا کہ آپ کے بچوں کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا رانہ سناؤلہ فرما رہے تو رانہ سناؤلہ آپ کے سے پہلے پتہ ہے کہ سولہ افراد کا جو قتل ہوا ہے موڈرل ٹاؤن میں اس میں بھی مجرم ہیں پھر عابد شیر علی جو ہیں جو خود نون لیگ کے ہیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ بائیس لوگ جو ہیں انہوں نے قتل کروایا ہوا ہے فیصلہ باد میں تو اب اگر وہ یہ دھمکی دے رہا ہے چیف سیکٹری کو کہ آپ اور آپ کے بچوں نے بھی پاکستان میں رہنا ہے اور ہم دیکھ لیں گے تو پھر یہ دھمکی ہے یا یہ دھمکی ہے کہ آئی جی صاحب آپ کے اوپر اور ڈی آئی جی اور میہم ایجسٹیٹ صاحبہ آپ کے اوپر ہم لیگل ایکشن لیں گے آپ کے اوپر ہم کیس کریں گے اور ہم نے کر رہے ہیں شہباز گل کا کیس جو ہے ٹارچر کا وہ فائل کر دیا گیا ہے بائیس اے کے اوپر جہاں آئی جی اور ڈی آئی جی کے خلاف کہ انہوں نے ٹارچر جو ہے وہ کیا اور اس کی جمہداری جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کیونکہ انہوں نے کسٹریڈی میں لیا تھا اور اس کے بعد جو جج صاحبہ ہے میں تو اپنے میری میری جو وقالت ہے اس سے جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو جج چاہے وہ چیف جسٹس ہو اور چاہے وہ میجسٹریٹ ہو اگر وہ ٹارچر کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا اگر وہ ٹارچر کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھتا اس کو جج رہنے کا حق ہی نہیں آپ مجھے بتائیے کہ اگر انسانی حقوق جو بنیادی انسانی حقوق میں آج صبح میں دیکھ رہا تھا جعوید غامدی صاحب کا کہ ہمارے دین میں کیا حکم ہے ٹارچر کے اوپر اور قیدیوں کے حقوق کیا ہے آپ ذرا دیکھئے یہ آج سے چودہ سو سال پہلے اسلام نے کیا قیدیوں کے حقوق جو ہیں وہ ان کا تعیم کیا ہے اور اس کے بعد بھی جو سیاسی قیدیوں کے ساتھ جو پاکستان کے اندر ہم ترقی کر گئے تھے ہم نے یہ فیصلے کر لئے تھے کہ پاکستان آپ یہ ایسا نقبال صاحب کی کل آپ نے دیکھا جو انہوں نے تصویر خود شیئر کی انہوں نے کہا کہ ہم بھی تو آتے تھے آپ دیکھئے وہ ایسے آ رہے ہیں جیل میں جیسے اپنے ویلی میں پہ آ رہے ہیں سوٹ شوٹ پہن کے پروپر جس طرح سے جو ہے وہ آئے ہیں اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں پرچہ ہونا کوئی پرابلم نہیں اس کو اس کے جواب دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ اسے سلٹری کنفائنمنٹس میں رکھیں آپ اس کو جو شباز نے خود بتایا کہ کس طرح سے اس کو پچھ ڈارک جو سی آئی اے کا تھانہ ہے بعد میں پہلے اسے ٹورچر کیا گیا پھر سی آئی اے کے تھانے میں لا کے پچھ ڈارک میں اس کی جو آنکھیں ہیں اس کے اوپر گھنٹوں جو ہے وہ پٹی باندھ کے رکھی گئے آپ مجھے بتائیں اس کے بعد جو ہے اس کو جو پلیس والے جو چھتر ہوتے ہیں اس سے جو ہے اس کی پٹائی کی آپ مجھے بتائیں یہ ہم بیس سو بائیس میں ہیں ہم کس معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں ہم کدھر رہ رہے ہیں اور پھر ابھی آپ نے ہسپیٹل میں اس کو جو ہے وہ ایڈمیٹ کیا ہے اگر وہ صحت مند ہے جو آپ ویڈیوز ریلیز کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں وہ ویڈیوز ہمارے لیے بڑی خوش آئند ہیں اگر وہ صحت مند ہے بڑی زبردست بات ہے آٹھ دن کے بعد اگر وہ اس کی صحت بحال ہوتی ہے یہ بڑی خوش آئند بات ہے لیکن سوال یہ ہے آپ کسی کو ملنے نہیں دے رہے ہیں عمران خان گئے کوٹ آرڈرز کے ساتھ آپ نے عمران خان کو نہیں ملنے دیا آپ نے ان کے وکیلوں کو نہیں ملنے دیا جو کوٹ آرڈرز کے ساتھ وہ وہاں پہ چلے گئے اب آج جو خبریں آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کہ وہ بھوکڑ دال پہ چلے گئے آپ مجھے نہیں پتا یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے اور اس کی تصدیق وہ آپ نے کرنی ہے سوال یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا خصوصاً جو جماعتیں اس حکومت میں شامل ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سیاست کو اتنا گندہ نہ کر دیں کہ کوئی جو ہے وہ پھر بعد میں اصول ہی نہ رہے کوئی سیاست میں اور اصول ہمارا یہ ہے ریڈ لائن ہماری یہ ہونی چاہیے کہ تارچر is unacceptable in any form پلیٹیکل پریزنر کے اوپر تارچر نہیں ہو سکتا اور چھباز گل کے اوپر دوبارہ میں یہ کہتا ہوں جو میجسٹریٹ صاحبہ جو ہیں ان کے اوپر تو ہم ایڈمیسٹریٹیو اپلیکیشن کاروائی تو کر ہی رہے ہیں کوئی جج میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جب اس کو تارچر کا کوئی پلی لے تو وہ کہے اس کو بعد میں دیکھیں گے پہلے آپ پولیس کے حوالے کر دیں کبھی کوئی جج جو ہے وہ اس طرح سے قصائیوں کا جو ہے وہ پارٹنر بنے جس طریقے سے یہ شباز گل کے کیس میں جو ہے وہ کیا گیا ہے اور بہت مایوسی ہوئی ہے ہمیں اس کو لے کے اور اس کے اوپر ہم نے ایڈمیسٹریٹیو کاروائی جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ کر دی ہے اب آئیے پابندی کی طرف چوبیس گھنٹے کے نوٹس کے اوپر کل پورے پاکستان میں ریلیز ہوں یہ صرف عمران خان کر سکتا ہے ایک تقریر ہوتی ہے عمران خان کی آپ ہل جاتے ہیں بھئی بڑی سمپل بات ہے آپ تو کہتے تھے ہمارے مریم نواز بڑی جو ہے وہ پلر ہے کراوڈ پلر ہے نواز شریف بہت بڑا جی ہے کراوڈ پلر ہے یا فلانا بڑا کراوڈ پلر ہے آپ عمران خان کی تقریر کی جواب میں اسی جگہ کے اوپر جلسہ کریں اپنا جواب دیں کہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں پھر جیسے پوری دنیا میں جو پولٹکس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے آپ نے اسمبلی کے اندر اسمبلی تو ختم کر دی ایک سو پچپن لوگوں کی پارٹی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے اور چوراسی پارٹی ممبر والا بندہ جو ہے وہ وزیراعظم بان کے بیٹھا ہوا ہے اور جب سے یہ منحوس حکومت آئی ہے بجلی کے بیل آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی چیخیں نکال دیں ہیں بیتالیس پرسنٹ پر انفلیشن ہے اس وقت پاکستان کی پچاس سال کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی جو ہے وہ اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سو ان کا اور پھر یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب شہیدوں کے خلاف کیمپینے ہیں اور یہ یہ میں ایک دو یہ جو ہمارے میڈیا گروپ کے کچھ لوگ جو ہیں جو جیسے سٹیٹیجک میڈیا سیل میں کام کرتے ہیں ان کی مجبوری ہے ٹویٹس ویڈا انہوں نے کرنی ہے وہ تنخواہ لیتے ہیں فائدے لیتے ہیں جو بھی لیتے ہیں دوسری طرف گروپ جو ہے کوئی پاکستان میں عقل رکھنے والا آدمی یہ نہیں کرے گا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت جو ہے پوری دنیا کو بتائے کہ یہ تو یہاں کے جو پولیٹیشن ہیں وہ تو شہیدوں کے ساتھ بھی نہیں کرے کوئی کمپینڈ عقل کی بات کوئی کرے گا یہ کہ جس کو اس ملک کی بالکل ہی پرواہ نہیں وہ یہ کمپینڈز کرے گا اور شہیدوں کا ہم سے زیادہ کس کو پیدا ہے ہم یہ جو پوٹوہار کے لوگ ہیں آج رابل پنڈی میں جلزہ ہے سارا پوٹوہار وہاں پہ کٹھا ہوگا ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو ہر روز جہاں پہ دفن کرتے ہیں یہ جو آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں کوئی واقع بھی ہے کوئی جو ہے وہ شہیدوں کا کوئی خاندنیا نہیں ہے ہمارے فیملیز ہیں ہمارے لوگ ہیں ہمارے جیلم ان کے پندازن خان میں سحاوہ میں ڈومیلی میں گجر خان میں یہ جو ہمارا پورا پوٹوہار کا علاقہ ہے یہاں پہ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ہم روز دفناتے ہیں ان میں ہم سے زیادہ کون شہیدوں کے جو دکھ اور درد ہے اس کو سمجھتا ہے ان کی فیملیز جو ہیں وہ ہمارے دائیاں اور بائیاں بازو ہیں تو یہ باتیں اس طرح کی گھٹیا باتیں نہیں کرنی چاہیئے اور سپیشلی ان لوگوں کی طرف سے جن کا اپنا ماضی اتنا داغدار ہے جن کو کوئی پروائی نہیں ہے جو پنجاب اسبلی کی جسے میں نے آپ کا تقریر اٹھا کے دیکھیں اس کے بعد اس وقت جو بھی اس تقریر کو سن لے گا نا تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی رانہ سناللہ کی دوبارہ وہ بات بھی نہیں کرے گا جو ہمارے ہیں اور دوسرا ادارے سب کے اداروں کے اوپر کسی کی کوئی منوپلی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ٹاپ جو ہے وہ ادارہ کونسٹیوٹ کرتا ہے عوام کا حصہ ہے ادارے اور ادارے جو ہیں وہ تمام کے تمام وہی سوچ ان کی ہے جو عوام کی سوچ اور عوام کی سوچ ہے پاکستان کو اس وقت حالات ہیں ہم سے باہر نکلنا ہے اور باہر نکلنے کے لیے عام انتخابات کی طرف جانا ہے ہم آج سے جو مہم شروع کر رہے ہیں دس سپٹمبر تک ہے دس سپٹمبر کے بعد ہماری مہم کا اگلا حصہ شروع ہوگا ہمیں امید ہے حکومت ہمیں اس دہج پہ نہیں لے جائے گی کہ ہمیں اگلا مرحلہ دس سپٹمبر سے بھی پہلے شروع کرنا پڑے شکریہ یہ تو ظاہر ہے کہ ہم کوٹ میں چیلنجز اس کی تو کوئی قائنی اور قانونی حیثیت نہیں ہے اور ایسے بھی کونسا ٹیلیویئن کے اوپر ہم ڈیپینڈ پہلے بھی کرتے ہیں پہلے بھی سارے ٹیلیویئن اندر بچارے جو ہے وہ سارا الیکٹرونک میڈیا جو ہے وہ سنسرشپ کا شکار ہے سارے صحافیوں کو جو کوئی دوسرا موقف دیتا ہے ان کو تو آپ نے مار مار کے باہر نکال دیا ہے سارے لوگ ای آر وائے کو تو آپ نے بند کر رہی ہے پہلے کونسا ٹیلیویئن کے اوپر مہم کر رہی ہے ہماری جو مومنٹ ہے وہ لوگوں کے اوپر کھڑی ہے اور لوگوں کی مومنٹ جو ہیں وہ اس طرح سے موتاج نہیں ہوتی ہیں ان پابندیوں کی سارے صاحب اس سے پہلے نوازن کی تقریب پر پابندی ہے اور اب ان کی واپسی کا بھی کچھ اس نے بھی گنون شوکر نے ایک ارادہ ہے تو کیا بھی برادری دن کی واپسی کا ارادہ کیا جانا ہے کہ تاکہ آپ ریزسنس نہ کرتے ہیں سازش تو یہی ہے سازش تو یہی ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے لیکن عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست کیا ہے پھر آپ پاکستان کو نورتھ کوریا ڈیکلیئر کر دیں کیونکہ پاکستان کی سیاست تو یہ ہے یا آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے خلاف ہیں یا پھر آپ پاکستان میں برما کا نظام لیا ہے جو تقریبا آپ لے ہی آیا الحمدللہ یا پھر آپ نورتھ کوریا کے سسٹم جو ہے وہ کریئٹ کر لیں جیسے سنگل پارٹی ہوگی کیونکہ باقی ساری پارٹیاں تو کٹھی ہو گئی ہیں ڈیمکریسی تو ہے عمران خان کی وجہ سے اور نواز شریف کا جو پابندی ہے وہ پابندی اس لیے ہے کہ وہ ابسکونڈر ہیں وہ آئیں گے سرنڈر کریں گے ان کو زمانہ ملے گی جو ظلم ہو اس کا جواب ووٹ کی صورت میں دیں گے رہنما پاکستان تحریک انصاف فباد چودری نیوز کانفرنس کر رہے تھے